انشاءاللہ ایوان اکبال لاہور میں محبت اہلِ بیت رضی اللہ عنہ سمینار منقد کیا جا رہا ہے وہاں پہ ہم نے جو بیج کاشت کرنا ہے بڑا ہی ضروری ہے حالاتِ حاضرہ میں بہت زیادہ قہت ہے اور اس بیج کو اکٹھا کرنے میں دو چار مہینوں کی محنت نہیں ہم نے زندگی کے کئی سال اس ریسرچ میں گزارے ہیں جو انشاءاللہ وہاں پر پیش کی جائے گی اور جس کا قہت ہے محبت اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کی فرضیت بیان کی جائے گی کہ یہ فرض ہے اب ان کے لئے جو فرض نہیں مانتے ان کے لئے تو فرضیت بیان کرنی ہے اور جو فرضیت مانتے ہیں اس وقت ان کے لئے حادثی بھی ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے اس کے لئے اتنا کافی نہیں کہ فرضیت مان لے کوئی فرضیت کے ساتھ عظمت بھی مانے اور اگر عظمت بھی مانتا ہو تو پھر صحت کا احتمام بھی کرے یعنی جس طرح صحت صلات ہوتی اپنی صحت مراد نہیں مثلا نماز تم فرض مانتے ہو اور نماز کی بڑی شان بھی مانتے ہو لیکن کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ فرض بھی ہے شان بھی بڑی ہے آگے شرطیں سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے بھی پڑھتے نماز بھی پڑھنی ہے تم اس کی شرطیں بھی کہتے ہو اور شرطوں کے بغیر پڑھی ہوئی وہ جو قرآن میں جس کا بار بار ذکر ہے اور جو بڑا فرض ہے اور جس کی بڑی عظمت ہے اگر اس کی شرطیں نظر انداز کر دی جائیں تو پھر سمجھتے ہو کہ نماز بڑھی گئی ہے بس لفت وضو ہی نہ ہو کپڑے ہی پلی دوں کبلے کی طرف مو ہی نہ ہو اور تم صرف اس میں مست ہو کہ نماز پڑھی ہے میں کوئی سین میں گھر گیا ہوں میں نے تو نماز پڑھی ہے نماز پڑھی ہے میں نے کوئی دوسرا کام کیا ہے میں کوئی بتخانے میں تو نہیں گیا میں نے سنم کو نہیں پو جا میں نے نماز پڑھی ہے اسلام کہتا نماز پڑھی ہے تو پھر شرطیں بھی سیکھنا تو محبت اہلِ بیت فرض ہے جنت کی ٹکٹ ہے لیکن اس کی شرطیں بھی ہیں اس کی قسمیں دو ہیں جیسے نماز کبھی صحیح ہوتی ہے اور کبھی فاسد ہو جاتی ہے اب کبھی یہ بھی تم نے کہا کہ نماز کی قسم ایک ہی ہے فاسد ہوتی نہیں ہمیشہ ہی صحیح ہوتی ہے کوئی اکل مند ہے ایسا بھی تم نے سنا نہیں کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی صحیح نہیں ہوتی اور بڑی مشکل سے صحیح ہوتی ہے اور صحیح ہو جائے تو پھر امید ہے رب قبول کرے گا یہ جنت لے جائے گی محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرض مان کے عظمت مان کے ساری زندگی اگر اس کی شرائط سے ہی آنکھیں بند رکھیں تو کل وہی چیز کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم جانے کا باعث ہو جائے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اگر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے اے تُو میری محبت کا دعوے دار میرے نانا جی کے دین سے یوں غداری کرتا رہا دو نمبری کرتا رہا تُو نے اس بغاوت کو میری محبت کا نام دے رکھا تھا کس مو سے مجھ سے تُو جنت کی ٹکٹ لینے آ گیا ہے اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر عوضی کوسر سے پیچھے ہاتھ آیا کہ تم لوگوں کہ یہ انداز تو ہمیں اس وقت پسند نہیں تھے آج سامنے آ گئے ہو تو نماز کا فرض ہونا اور چیز ہے عظیم ہونا اور چیز ہے اور پھر کسی کی نماز اپنے ہاں تو نماز بڑی شان والی ہے لیکن ایک بندے کی نماز جو اس نے پڑھی ہے اس کی دو کیٹگریز ہیں کبھی صحیح ہے کبھی صحیح نہیں ہے اب کوئی زور لگانے نہیں ہے ہی ایک قسم ہمیشہ صحیح ہے تو یہ اس کی بغاوت تو ہو سکتی ہے سینہ زوری تو ہو سکتی ہے بگر حقیقت نہیں ہے محبت اہلِ بیت اپنی جگہ جو اس کا حکم ہے اس میں کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے وہ فرض ہے وہ عظمت ہی عظمت ہے لیکن تیری میری محبت اہلِ بیت جو ہم کرتے ہیں اس کے لحاظ سے کیٹگریز ہیں اگر قرآن و سنت کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق ہے تو پھر نماز ہو گئی ہے پھر محبت اہلِ بیت منظور ہے اور اگر ان شرطوں سے ہی ہم نے نفرت کی اور شرطوں کے ذکر پر ہی ہم ان سے بغاوت کر کے نکل گئے تو پھر کس بیس پر جنت کی ٹکٹ بنانے کا اس کی کوئی امید رکھے گا اتنا حساس موضوع جو ہے اس بنیاد پر اس کو بیان کرنا ایک کرج سمجھ کے اور ایک فرض سمجھ کے اس کا ہم یہ احتمام کر رہے ہیں اس میں مجبوری صرف ایک ہی ہے جو حضرت پیر محبت اللہ علیہ نے ملفوزات میں اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب کافر مسلمانوں پہ حملہ کر دیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کوئی بدعقیدہ شخص تبلیغ میں مسلمانوں پہ متواتر عقیدوں کو چھوڑ کر غلط باتیں بتانا شروع کر دے تو جتنا نقصان ہوتا ہے کہا کافر سے یہی ہوگا کہ مسلمان قتل ہو جائے گا حق کے لیے جان جائے گی عارضی زندگی تھی ختم ہوگی کامیاب تو ہو جائے گا لیکن فرما جو قرآن و سنت کی آیات کے ذریعے سے بدعقیدگی پہلا رہا ہے یہ برباد کر رہا ہے کہ یہاں ثواب تو رہے گئی نہیں نہ زندگی نہ آفرت کچھ بھی نہیں بچے گا اس بنیاد پر کہا کہ جب متواتر عقیدوں کے خلاف معاشرے میں دھندہ ہو رہا ہو تو مجھ سے ایسی فقیری نہیں ہوتی کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہوں اور یوں ہر طرف جراسین پھیل جائیں یہاں پر کہا فرما مجھے اس دمانے میں بھی کچھ مخلصین نے نصیت کی تھی جنہیں اخلاص کا پتہ نہیں تھا نام ان کا مخلصین لکھا کچھ مخلصین نے مجھے کہا تھا جنہیں پتہ نہیں تھا اخلاص کیا ہوتا ہے جب میں مرزا قادیانی کے خلاف نکلا تھا تو انہوں نے کہا تھا فقیر کا کام باحث مباسے میں پڑھنا نہیں ہوتا تو پیر میر علی شاہ آپ گھر بیٹھیں تو کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں اور جس آج پر پیر میر علی شاہ اس وقت بول رہے تھے اس ہی آج کی میں بھی بات کر رہا ہوں آپ نے کہا مجھ سے یہ بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ سنی عقائد پر حملہ ہوتا رہے اور پیر میر علی شاہ یہ کہے کہ فقیر کا کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ باحث مباسے میں پڑھے یہ فقیر کا کام نہیں ہوتا کہ میں وہ فقیر ہوں جس کا کام ہی یہ ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت کے پیغام کے خلاف کوئی بادشاہ بولے یا کوئی نام نے ہاد سکالر بولے دنیا کا امریکہ بولے یا اس کا کوئی غلام بولے اس واسطے کی زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اگر کمپرومائز کر لیں کسی بدی سے چپ کر جائیں چور چوری کرتا رہا ہمیں پتہ ہوکے کر رہا ہے ہم کہیں کیوں بولے بولے تو یہ فیر کرے گا تو پھر پتہ چلا کہ زندگی زیادہ زیادہ اہم ہے اس چیز سے جو چوری ہو رہی ہے ہو جائے چوری کوئی بات نہیں زندگی تو بچ جائے یہ ہے ہماری مکی مدنی کربلائی پالیسی ہم سے خدا کی قسم چوروں کو دیکھ کے چپ نہیں ہوتی ہمیں رب نے وہ آنکھیں دی ہیں کہ جو اندھیروں میں بھی چور دیکھ لیتی ہیں اور اب عام لوگوں کو تو وہ مکلف نہیں ہیں جنہیں چور نظر نہ آ رہا ہو یا خزانے کا پتہ نہ ہو کہ کہاں ہے دروازے پہ اتھوڑے لگتے نہ نظر آ رہے ہوں تو وہ سوئے رہے تو سوئے رہے لیکن جنہیں بتا چل رہا ہوں اور پھر بھی صرف اس لیے چپ کریں کہ اس چور کا قبیلہ بڑا مضبوط ہے یہ تو جنہیں نہیں دیں گے اس چور کے تو ہزاروں چور آگے کارکن ہیں یہ تو کسی گلی سے گزرنے نہیں دیں گے یا اس چور کی نشان دی کرنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ اپنی عزت کا کلمہ پڑا ہے اپنی شخصیت کو پروان چڑھانا ہے اپنا کلمہ لوگوں سے پڑھانا ہے کہ خود دی نہ رہے تو پھر فائدہ کیا ہے لہٰذا چپ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ تو فان تیز بڑا ہے بچو بچاؤ اپنے آپ کو تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم سے ایسی فقیری نہیں ہوتی اور ہم سے ایسی خطابت نہیں ہوتی ہم سے ایسی مولویت نہیں ہوتی تو اس بنیاد پر یہ ایک درد ہے لیکن ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ سب کچھ لٹتا رہے اور شاری امت کے نظریات پر پانی پھرتا رہے اور ہم یہ سمجھیں کہ مریدوں میں کمی آئے گی ہم یہ سمجھیں کہ نظرانوں میں کمی آئے گی ہم یہ سمجھیں کہ مقبولیت میں کمی آئے گی تو پھر ہم چپ کر جائیں تو پھر تو ترجیح مقبولیت کو ہے ترجیح نظرانوں کو ہے اور ترجیح مریدوں کی تعداد کو ہے ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی اس بنیاد پر ایوان اقبال پہنچنا ہے اور سننا ہے کہ کیا پیش کیا جائے گا یہ تاریخ کا ایک کرز اتارنے ہم نکلے کبھی لاہور سے سوال بغداد شریف گئے تھے اتنی موٹی کتاب چکتی ہوئی ہے الاجببت الاراقیہ الالاسعلت اللہوریہ لاہوری سوالوں کے اراقی جواب کسی موضوع پر کہ لاہور سے پیغام بھیجا گیا کہ بندے ہیں سننی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو مگر آگئی ان کے یہ کرتوت ہے کوئی انکل کو سمجھاؤ تو پھر امام آلوسی بغدادی نے وہ کتاب لکھ بھیجی لاہور والوں کبھی بیغم شاہی مسجد لاہور سے اس تفتہ بریلی شریف پہنچا تو آج بھی فتاوہ رضویہ میں وہ جواب لکھا ہوا ہے تو اس بنیاد پر ایک تاریخ کا وہ جواب جس کے لیے دور دور رابطے کیے جاتے رہے ہم نے یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک بریلی بغداد شریف سے مدینہ منورہ تک لاہور پنجاب پاکستان اور پورے عالم اسلام کے اندر اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس کا جواب انشاءاللہ وہاں پہ دینے کی کوشش کرنی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے برپور طریقے سے جواب دیں گے اور اللہ کے فضل سے شفاہ ہو